وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ اکثر بیشتر امڑ جے شان میں منقبت پڑھی بھی دیا لیکن اب بے ویچارے کے گھر دو ودھلو بھاتی سمجھو بھی دعا او نوجوان کترو بھی امڑ ساں پیار کر لیکن مکھے جواب انہیں کوئی شک نہ ہے تہکا بچے جے لا جنت اللہ جے محبوب اعلان فرمائو تہکا بچے جی جنت انہ جے ماں جے قدم انہ جے ہیٹھوان نگال میں تہک کوئی شک نہ ہے مگر جواب انہیں جے تہن جے ایمہ جی امڑ جی قدم انہ جے ہیٹھوان تہن جے ایمہ جی جنتا بودھائی تہ انا امڑ جی جنتا تہن جے محبوب ایمہ جے بابا سائن جے تابیداریہ میں آہے یا ناہے سوچ جہ جی جل امڑ جے قدم انہ میں تہجے محبوب ایمہ جے لا اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت جو اعلان کہوا انہا امڑ جی جنت کا تھیا تو پہاں جے مرس جے تابیداریہ میں آہے کیلی بھی نیکا پر جے مرد جی مرس جی تابیدار نہ ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چین ماننکے ماں مصطفیٰ مہ شرج مہ دان میں مہن نلائیں دوسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہے کہڑا حبیب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہرے نمبرتے اوہو جہیں زندگییں پانجے ابے اممہ کے دکھائیو اے مر نہ کھا اگ میں انہیں کھا معاف نہ کرائیو یاد رکھی چھل مجھا دوست ابے اے اممہ کے معمولی سمجھنوارا ابے اے اممہ کے تکلیف دینوارا نبی کریم علیہ السلام و السلام جو ہکڑو صحابیہ حضور جے دربار میں انہ جے گوٹھ جو مانوں توچے انہیں صحابیہ جو نالو غالبن حضرتو الکمہ ہے یا کمو بیش نالو اگر اگیاں پویاں تھی انہیں اللہ معاف فرمائے صحابیہ آئےو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانو تمہ جو دیوانو آنہ جے مطا سکرات تاریا ہیترو ٹائم گزری ویو آنہ جو دم پرواز نتھو تھے یا رسول اللہ دعا کرنو فرمائےو مجھے مدینے جے میر پوچھو دے خبر انہ جی ماؤ زندہ آہے یا نہ آہے جواب ملے ہو آقا انہ جی ماؤ زندہ مگر اکھن کھانا بینا دور دراز الائے کے میان اچھی نہ تھی سگے مجھے حبیب فرمائےو سلمان جی مجھا آقا ادا علی جی مجھا آقا بلال جی مجھا آقا اگر اوہا نابینا نتھی اجی سگے اچھو تا پانا انہ دے تھا حلو مجھے مدینے جی میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات تن صحاب ان کے گد وٹی کرے انہ عورت وٹ آیا جنہ انہ دٹھو تا مجھا محبوب عجیب نابینا انہ جی باوجود انہ جی خوشیہ جی انتہا نہ رہی نبی کریم علیہ السلام انہ کے فرمائےو اوہ فلان اوہ فلان عورت یا فلان صحابیہ جی ماؤ تنجھے بچڑے جی مطان تکلیفہ تو کے خبرہ چوے تھی ہا مجھا آقا مکہ خبرہ حضور فرمائےو چھا تو انہ کھا ناراضا چھا تو انہ کھا ناراضا انہ اپڑ جواب اُڈنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ مجھے نور جی بنجن جو سبب مجھو ایو بچڑو بنیو ہو دور جاہلیت جی اندر انہ مکہ دھکوہیو ہو جے جے کرے مجھے اکھنے جو نور حلیو ویو ہو یا رسول اللہ ما دنیا دے سڑکا محتاج لگی پئیہا کیوں انہ کھے معافو کیا مجھے محبوب دے نہاریو مجھے مدینہ جے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ذات فرمائےو سلمان جی مجھا آقا بلال جی مجھا آقا عدا علی جی مجھا آقا جلدی کہو سکیوں کاٹیوں گد کرے چو ما مصطفیٰ فیصلو کھڑ تو جایا جو تا حضور کے خبرات ماما ہونیا مجھے مدینہ جے میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائےو جلدی سکیوں کاٹیوں کھڑی اچو تمام مصطفیٰ فیصلو کھڑ تو جایا محشر جو میدان جدہ تھے جنتی جہنم جو فیصلو جدہ تھے ما مصطفیٰ جو ہو فیصلو آ تجے کو پانچے زندگیاں میں پانچے ابے آئیں اماں کے رازی نہ کرے تاتا ہونا جے مطاں ماؤں تجی گھڑی اچے ونے ما مصطفیٰ ہونا زندگے جلائن تو چایا مجھا دوست جین جو امڑ گال گو دی داہت کرے چی یا رسول اللہ مو معاف کرے چھڑیو ما ہوئی نا برداشت نہ کرے سگی جو بتی یا رسول اللہ مو معاف کرے چھڑیو پانچے بچے دیکھے اے مجھا دوست جواب انہیں سوچی پو جواب انہیں حضور جو صحابیہ جنتوں نے جے انتظار میں جنتوں نے کھے ملنیاں پر ہونوں امڑ جو نارازا تو اللہ جے ذات سبب بنائے ہوا مجھے محبوب مصطفیہ جے آمد جو امڑ پہری محاف کہوا بعد میں انہیں صحابیہ جے زبان اما کل میں شہاد جو آواز آئے اے امڑ جو مقام اجتا مجھے محبوب جے دربار میں وری انہیں قرارے وری انہیں قرارے جوان جو ذکر کہے ہوں جے کو مجھے حضور جے دربار میں آئے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو اما تہاں تا قربان حجن مجھے پٹر مکھا شیون لکھائے تھو رکھے چھاتھو کرے حضور رکھا فیصل وٹنا مسلمان مدینہ جے تاج دار رکھا فیصل وٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچڑو آ جے کو مکھا شیون لکھائے تھو رکھے مجھے دوستہ ایزا ایک روایت مطاق تنہو جوان آئے ہو یا رسول اللہ مجھے باپو مکھا پیسا تھو گھرے یعنی پیسا تھو گھرے یعنی بابے جی ملکت مو اٹنا گئے مجھے کما یا ملکت ماتو گھرے مجھے مدینہ جے میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو جوان کے گھرائے ہو پھانا پوچھوں دے خبر تو پھانجے بابے کا شیون لکھائیں تو جوے تو آکا بابا کو راڑو آ بابا کی تے غیر ضروری شین کے حتھلائے خرابوں نہ کرے چاہیا تو تا شیون حفاظت میں ہو جن کا ٹٹری نپوے کا بھجی نپوے مجھے حضور جے اکھڑن میں لڑکا چیویا مجھے آکا فرمایو دے خبر ہکڑے منٹلا سوچے نڈڑے لاکو تو کیتریوں شیون بھگیوں اے تجھے بابا تو کھیکی اپا جے چھاتی سالہ تو ہوئیو مجھے مدینہ جے میر فرمایو یاد کر جنے نڈڑے لاکو تو شیون ٹوڑی دو ہوئے تن جو بابا تو کھان لکھائیں دو کون ہوئیو وریب کھنی تنجھے آڈو رکھا دو ہوئیو تن ٹوڑی دو ہوئے تن جو بابا تو کھیک جیو جیو کرے دی دو ہوئیو مجھے حضور فرمایو حدیث پاک جا لفظ بودو مجھے آقا فرمایو انتا و مالک لے ابی کر ماں مصطفیٰ جو فینسلو بودی چھدے تو بھی پہنجھے پیو جو ہوا تو تن جی سجی دولت بھی تن جے بابے جیا اے مسلمان او پہنجھے بابے کھوں کندن تے لکھائیں وارا کندتے لکھن وارا یاد رکھی چھدے جیستے ابے امہ کے راضی نکھن دیں جیستے اللہ اے اللہ جے رسول کے راضی کریں نہ سکھن دیں خوش نصیب آہے مرہوم دیدار جہنجھے بچن یہ ذکر جی محفل سجائیا لیکن ماں چوندس تا ابے امہ جے ونیڑا کھا پو ابے امہ جے موضوع تے محفلیوں سجائینا وارا ہو یہاں تا نہیں کیا پر ابے امہ جے ہونتے محفلیوں سجائیو تا ابے امہ جی بودھی دل راضی تھی پوے انہن کے پہنچو ابو امہ یہاں دچے ونیے منہ انہن جے اکھڑن ماں لڑکو لڑی پوے خدا راضی تھی مدینہ جو گھوٹ راضی تھی پوے ایک حقیقتہ ان حقیقت میں کوئی شک نہ ہے تا والدین جے ونیڑا کھا پات اسامو جا دوست مزار انتے باقائدے گلن جو اجکل چادروں کھڑی تھا ونیوں اے کھڑی ونیڑ گرجن ڈوہ نہ ہے ڈوہ نہ ہے کھڑی ونیڑ گرجن جو تا گل جیستے گل بجا اگر بطن جے بجائے باہیو بارن جے تا وہاں گل جو چادروں تھا ہے کھڑی ونیوں کوئی حرج نہ ہے جیستے گل ساؤ ہوں دو رب جو ذکر کندو کبر وارے کے سکون ملن دو انہ جی بخشش جو زریعوں پر گو لیکن کے دون سنو تھے ابے امہ جے مزارتیں چادروں گلن جو کھڑی ونجن وارا اگر ابو ایمہ دنیا میں موجود ہو جن رگی ہکڑو گلڑن جو ہار کراڑی امہ کے پائے خوش تھی کرے چاو امہ اجو مجھے دل چیو ہکڑو ہارو بابا کھے پایا ہکڑو ہارو تو امہ کھے پایا تتوان جے شادی جو یاد تازی کیا خدا جو قسم تو کے اندازوں کو نے جیڈی مل اب بھی اے امہ جے اندر ماننے سا ہو لگ دو انہیں ہکڑی دعا میں تو جی دنیا بھی ٹھہیوی دی تا آخرت بھی ٹھہیوی دی اب بھی امہ جے ونجنہ کھاپو ستہ ستہ تام ٹھہ رہے مولوی کے کھا رہی نہ ہوں نا ستہ ستہ جمن تا ہی قرب دا قرب قدہ ہوں مولوی ستہ تام کھائے اب بھی امہ کے یار سفائے دو تھے کھائے دو تین دو یقینہ نہ تھی دو ماں چوچوان تک کو نہ تھی دو بلکل تین دو لیکن ہکڑے منٹلا سوچ جلین ابو امہ زندہ ہن انہیں ٹائمت ستہ نا ربینہ ٹھے تام تیار کرے جے رکھی بابا جانی اجو مجھے دل چاہیو تمہاں پہنجے جانی بابا جے لات ٹھے تام تیار کرے پہنجے ہتھڑا نسان پہنجے جانی بابا کے کھا رہیاں تمہ جو بابو خوش دی پہے اندازو لگا ہے تو تجھے بابے جے دل ماجے کا دعا نکرا دی انہ جو مقام اچھا اے دوستو سچائی اکھے قبول کہو رسمی زندگی گزارن جے بجائے عمالی زندگی اکھے مہجا دوستو مقدم رکھو اب بے امہ جے مرنکہ بعد بھی چوتے یہ اہڑا انمول تحفہن جے کے ویندہن توری واپس نہیں دہا ہر شئے واپس تھی دیا لیکن امڑ واپس وری نہ تھی دیا دل پر پی واپس نہ تھی دیا انہ انمول تحفہن جو قدر کہو اچھو تماتا وانکھے مقام جے مطالق پانجے محبوب مدین جے میرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جے مدھایا مجھا محبوب کہیں مقام کھا گزرکن تھا صحابہ مجھے مصطفیٰ ساکر ڈاہن مقام ماں گزردے گزردے بن مزارن جے بھرما جدے مجھا محبوب گزریا حضور اتے بی ہی رہیا بی ہی کرے صحابہ کے فرمائوں انہ ونجی یا تاری کھنیا چو حضور جا دیوانا ونجی تاری کھنیا یا حضور انہ کے بٹکرا کرے ہکڑو حصو ہکڑی مزارتے رکھو توجہ کہے رکھو چو امام الانبیاء کہے رکھو مدینے جے تاجدار صل اللہ علیہ وسلم صحابہ یقین جان مسلمان صحابہ جے محبت جو تو اساں کے اندازو ہی کھنے اگر تو اساں کے اندازو ہجین تو اللہ جہنہ قرآن کریم علی نیہار کو کہتے ناز کندوا کہتے اما ناز کندیا کہتے ابو ناز کندوا کہتے دوست ناز کندوا کہتے استاد ناز کندوا رب جو قرآن پڑی تو بدھائیں تو رب حضور جے صحابہ تے ناز کیا اللہ جو قرآن بدھائیں اللہ فرمائے فَإِنْ آمَنُوْ بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهْتَ دَوُوْ مجھے بے نیاز رب فرمائے جے ایمان آنن چاہو تھا یہ ایمان آنن جے مجھے محبوب جہن دیوانن صحابہ ایمان آن دواؤا اللہ ناز دھو کرے قرآن کریم میں پہنجے دیوانن صحابہ جے ایمان آنن جے مطھاؤں تمہ جا دوست حضور جا صحابہ اے ترات محبت وارا ہوندہ ہویا جو حضور میدان عرفات میں بھی ہی کرے صحابہ کا پوچھو یہ میدان کہڑواؤا صحابہ چے اللہ جانے اللہ جو رسول جانے حالانکہ زندگی مکہ میں گزری ہوئی خبر ہوئی تا میدان عرفاتا مکہ دے نہارے حضور فرمائے ہی کہڑو شہرہ صحابہ چے اللہ جانے اللہ جو رسول جانے زندگی مکہ میں گزری ہوئی جواب چھو نپیاجن انہن کے خبر ہوئی تجے کرے حضور فرمائے میدان عرفات جے لاتا ہی مزدلفہ ہے تک قیامت تا ہی مزدلفہ رہ دو چوتا صحابہ کے خبرہ تا مجھے مصطفیٰ جے زبان مجھے کی نکر دعا مجھے رب اوہ پورو کرے چھلی دعا حضور جے صحابہ کے خبرہ کتہ آئی دلیل تا ہاں جے آلوڑیان جے بجائے ماں اگتے گال کے مکایاں تا محبوب حلیا صحابہ جے وقت میں محبوباً کتے قیام فرمائے تا حضور فرمائے اے بن کبرو نوارن جے مطان تھوڑو عذابو حلی رہو ہوئے اگر چاہی نہاں جملہ حضور جابودو اگر چاہی نہاں تئی ہو عذابو ختم کو ناچے ہاں پر انہن کو ششکاں نہ کئی صحابہ محبوب حیرت حضور قیام فرمائے حضور کتے آرامی تیا صحابہ وقت جو فائدو اٹھندے ارض کہو یا رسول اللہ مقام تسجو ہوئے مگر انہ بن مزارن جو ماملو چھاہے کہڑو جرم انہنے کہو ہوئے مجھے مدینہ جے میر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حضور فرمائے انہ بن مزارن جے مطان حلکو حلکو کبر جو عذابو حلی رہو ہوئے آقا فرمائے مہا مصطفیٰ تو بدھایاں چھا جے کرے ہکڑو گلا آبارن محفلن میں وے ہندو ہو توجہ کر گلا کندو نہ ہوئے گلا سمجھو تھا چھاکے چھے بوا ایہا خبرکانے کا ایہا خبرکان انہشے کے غور سامد گلا چھاکے چھے بوا کہمے کو عیب ہو جے مگر انہ جے غیر موجودی میں بیان کیوں بھنے آسان چھاکے آدھا ماں سچی گال تو گا ماں کہڑو کور دھوڑا ہیئے آہے ترہتا ماں چماتو ہیئے آہے پر جے ایہا گال انہ جے مہدے چمی انہ کے بری لگا دی یا بھلی لگا دی بری لگا دی آنے انہ جے پرپٹ کری تو ایہا گلا میں شامل پرائی گیبت نکر مسلمان پرائی گیبت کنسا پہنجیوں نیکیوں انہ رکھے تو لی انہ جا گناہ پہنجے متھوں تو آنی پانکے گھاٹے جو سو دو تو کریں گھاٹے جو سو دو دکر محبوبن کری من علیہ السلام فرمائو ہی شخص گلا کندھوں نہ ہوئیو گلا وارن کا چہرن میں ویں ہندو ہوئیو انہ کرے چاہے ہاں تا انہ گلا جے میں فلنما اتھی سگے پیو پرکو نہ ہوتیو بے شخص علا فرمائو اے شخص پے شاب کرن کھاں بعد وٹو سہی کونکا دو ہوئیو کترن کھاں پانکے کون بچائیں دو ہوئیو اگر چاہے ہاں تا بچائے سگے پیو محبوبن فرمائو انہ کرے ہی ونجوں ٹاریوں رکھیوں سے اے اللہ جو ذکر کندیوں اے ننجے متھاں عذاب جی معافی تھی وین دی گال اتے ختم نہ تھی تھے گال اتہوئی شروع تھی تھے تجے کو مجھو مصطفی اے ہو جانے تھو اللہ اے کڑھ دنیا انہیں چھلی اللہ اے کتھ دنیا چھلی اوہے انہیں زندگیہ میں جے کی گندہ ہویا مجھو مصطفی قبر میں پہنچن کھاں پو بے جانی رہو غلامن جو حال مجھو مصطفی جے کو قبر میں پہنچن کھاں پو بی غلامن جو حال غلام قبر میں مصطفی جانے تھو اوہو چھا تو اسان دالی وارن کے کونت ہو جانے ہیں چھا تو اسان جے اچھو ماں تو خیل دلیل دیا محبوبن کریمن علیہ السلام تو سلام فرمائو محشر جو میدان تھی دو مجھو مصطفی ایکھے نالو وٹھی صدقندو بیان نالا نتچن جے کو اچھے تھو ان جو نالو وٹھا میاں مسا سعید امد ہی ڈیا جدہ محبوبن صدقندو ارز کندو آقا مو گنہگار جو نالو تم آنکھے کہے بدھائیو مجھا حبیب جے کو جواب نیدہ ایمانوارا جواب مدھی پانجے دل کھے تھار مدینے جے میر فرمائی دا چھا تو دنیا جے اندر ماں مصطفیٰ تے درو دکھ کو نہ پڑھن دو ہوئیں یا رسول اللہ پڑھن دو ہوئی اس حضور فرمائیو زمین جے کہیں بھی خطے میں جڑے ایمانوارو ماں مصطفیٰ تے درو دو پڑھن دو آ تا انہ درو دکھے انہ دیوانے جے نالے سا گڑ ماں مصطفیٰ جے دربار میں پیش گئو بھی دو آ نالے سا گڑ اے مسلمان جے نہ چاہی تھو تا مہ جو دہ دفعہ نالو حضور جے دربار میں پیش تے تا دہ دفعہ درود پڑ نہو جوان نیانیاں ستن اٹھن سالن جی نیانیاں حدیث مدھندیاں بیعد میں انہ جے عمل دے نہار نماز جی گوٹھ کان لنگھن دو آ ٹرے پہیے جو ٹیم نماز جو تھیویں دو آ وزو جے لا پانی نہ تھو لبے باہران گوٹھ جے کھوہ لگو پیو آ کھوہ تے باتلی موجودا باتلیاں میں رسو موجودا مگر رسو ننڈھو آ پانی ہیٹ اون ہو آ دل میں خیال تو کرے گھر سامو ہو آ دروازو کھڑ کائیں دو آ ستن اٹھن سالن جی نیانی جواب لی دیا کیراں اممہ کوراڑو اجنبی ہاں چھاں کھپے چاچا اممہ پانی کھپے وزو کن جیلا چاچا کھوہ لگو پیو آ ونی وزو کر اممہ کھوہ تا آہے پر پانی کڈھن جیلا رسو ناہے چاچا رسو باتلیاں میں آ بچہ باتلیاں میں رسو نڈھڑو آ پانی گھنو ہیٹا وہاں نیانی نہارے چوے تھی چاچا گھنو وقت یوں تے انہیں مازو پندے بچڑی چالی ہے سال تھیاہن نیانی کھلی چوے تھی چالی ہے سال نمازو پڑھنا وارا اجبی پانی بنا رسے جے نہ تھو کٹی سگی نہارے چوے تو بچڑی رسو ناہوں دو پانی کیاں نکر دو نیانی چیو ہلیاں ماں تھی بودھائیں تب بنا رسے جے پانی کھوہ ماں کیاں نکر دو ستن اٹھن سالن جی نیانیاں مجھا دوست ستن اٹھن سالن جی نیانیاں نیانیاں کے ٹاہے مدے نیانیاں سا پیار کر اے نوجوان یہاد رکھی چد مجھے مدینے جے سائیں فرمایو جے کون پا جے نیانیاں سا پیار کرے من نیانی سا پیار کرے حضورت این فرمایو جہن جی دولت دنیا جی تنگی ہو جے دعاو گر مولا مکھے نیانیاں تا کر انہیں نیانیے جی صدقے ماں اللہ انہیں لا خیبی در رکھو لے چھلیا نیانیے جی خوش تھی دو کر نیانیے جی خدمت کا دو کر پٹ رکھاں ودی کا نیانیے کے بھائیں دو کر چوتھے انہیں جی سپورٹ مدینے جی میر کر دے فرمائیو بین نیانیے کے تاتے جوان کرے سہنی تعلیم سہنی تربیت دے شادی کران وارے لا حضور فرمائے ماں مصطفیٰ انہیں کے جنت جی خوشکبری ہٹے ہی دے دو چھلیا چےو ہلیا چاچا نیانی آئیا خوہ جے متھاں بھی ہی کرے کجو پڑی کرے خوہ دے نہارے دم کن لگی نیانی دم کرے نکتی خوہ جو پانی متھے چڑھی آئیو کپرن کھاں بہن لگو نیانیے چوی تھی چاچا نماز اگلا وزو کری تو جی مرضی گسلا کری تو جی مرضی آؤں ونیا پی نیانی وی ہلی پرارے سٹھے سال عمر وارو حیرت میں پی جی ویو ندھڑی نیانی ستن اٹھن سالن جی چھا پڑھی جہ جے کرے پانی بینہ رسے دولے جے متھے آئیو وزو کرے نماز پڑی دروازو کھڑکا ہی دو آؤں انہ نیانیے پوچھو چاچا وری کھیڑوں کماں نیہارے چوے تو بچڑی تو کہ کسما انہ جی جل عمر جے تھنج جو جے کا عمر جی تھنج تو کہ رب نصیبو کئیا ایہو جے کو وکھر ویہر آئی انہ وکھر جو دکانو کہڑو آؤں انہ وکھر جو دکانو کہڑو آؤں جے دی مل انہ نیانی آئیو سوال بودھو انہ جے اکھڑن میں لڑکا لڑی آیا چون لگی چاچا مو جو آئیں مو جے رب جو معاملو ہوئو لیکن ابڑ جے تھنج جو قسمو ڈائی پچھنا وارا ہکڑے ڈین ہکنن سان بودھم مو جے مصطفیٰ جی حدیث تم مدین جے میر فرمائو جدہ مو جو امتی مرد ہو جے آؤرت ماں مصطفیٰ تے درودھو پڑھن دووا انہ جو درودھو انہ جے نالے سان ماں حضور جے دربار میں پیش کئو وی دووا رات جو سمن کھاں پہرین ہکو ہکو درودھو پڑھن دے جنہیں ہکو پڑھی بس کندی ہاں دل چون دیا بیو پڑھن بیو دفو نالو مجھے محبوب جے دربار میں اچے وریٹیوں دفو یہ کندے کندے سو دفا پڑھی پوسم دی ہاں خدا جو کسمہ اوہ نیانی تھی چوے خدا جو کسمہ گھم دی فرشتے ہاں پر ربو خبروں مکے ارشجوں اتاک دووا اے مجھا دوست عمل بھلے تھوڑو ہی کر خلو سے نیت سا کر تو سوچی دو ہندے تیار ماتے ہزار دفا درود پڑھی پوسم دو ہاں موسیٰ تاہری کیفیت کانے کا بے شک کو نہ ہوں دی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جے دربار میں اکڑو شخص ازیں پیٹا جو سور مران تھو پیٹا میں سورا درد جو داہوں کندو محبوب سبحانی ویہارے وڈے آواز میں سور اخلاص کلو اللہ شریف پڑھی پانا جو ہی تھوڑو دمکن جو اشاروں کے ہوں ہمراہ جو سور کور تھیو دل میں خیال کئی سور چھلے گئو پر اجوئیو ورد ماں کھنی تھو گوٹھ میں اعلان ونی کئی تب بابا جو وزیف و موٹ موجود جے کہ پیٹا میں سور پہ ہلیو چے کہکے رات جو آدھی ہے جو پیٹا میں سور پہو وٹھی آیا ہکڑو کلو اللہ چاہ سہو دفا پڑھی پر ہمراہ ورکہی کون پہو صبح جو سویل محبوب سبحانی ویہارے سونا تمہا ہکڑو دفا پڑھیو مجھو درد ہوئو موسو دفا پڑھیوا درد نہ تو چھدے سونا عبدالقادر جیلانی فرمائو قرآن شفاہے قرآن رحمتہ انہمیں کائی شکجی گنجاش کونے پر پڑھن جے لا زبان عبدالقادر جیلانی واری ہو جے تا دل بھی عبدالقادر جیلانی واری ہو جنے ضروری ہے اے مجھا دوست سچائی سان تھا دھائی سان اے ان مولو ہکڑو آخری گفت مجی مجی مکہ مدینہ ویدہ ہوں مکہ کعبت اللہ شریف کھوڑا دوست تو ویہا ہوں دا اللہ سب انہی کے نصیب کندو دوران توا جسم جو زور لائندہ ہوں چھا جے لا تنہ کعبت اللہ میں جے کو ہجر اسود جو پتھر آنے کے چنگی دیا زور لائندہ ہوں حالانکہ کعبے جے باہر توافلی رہوا پر زورا تو انہ پتھر رکھے چوبی ریاں معاملوں چھاہے انہ پتھر میں چھا رکھے ہوا ہکڑوی جواب آ کہڑو انہ کے مجھے مصطفیٰ جا لب لگا خلاص انہ کے مجھے حضور جا لب مبارک لگا دل ایمان وارے جی چاہی دیا تا چھونا چھونا موجہ بھی چپ انہ کے لگن تا موجہ بحبوب رب العالمین موجہ مطان رازی تھی ادائیہ گال ہوں دیا نا ہاں نے جواب مدھی جا دل جے گہرہ انسان ہجر اسود جے پتھر کے حضور جا لب گھنہ دفا لگا چو ہکڑو دفو گھنہ دفا اکڑو دفو ایمان دلوارو ایمان اصلی ایمان چھاتو چوے تا جہ مسلمان جا انہ کے چپ لگا انہ جے صدق اللہ معاف فرمائن یہاں دل جی گالہ ہے اچھا وہ جہوٹ پنجن لکھنا ہے ادھائی لکھنا ہے اوہ تا جارو مکہ ونی کو نسکتو چھا اوہو مصطفیٰ کے پیاروں نہ ہے آہے تپو بد اے مسلمان کعبت اللہ ہمارے ہجرے اسوہ دکھے تا ہکڑو دفو مجھے مصطفیٰ جا لبڑا لگا جے کو سنو قرآن کریم ہر مسلمان جے گھر میں پیووا جے طرح بے ویٹھائے ہو کہیں جو اڑو گھر آجے میں قرآن موجود نہ ہے قرآن موجودہ لیکن توں جو آسان جو خیال موجود نہ ہے خیال کرے سوچ انا قرآن کریم جے اندر جے طرح بھی حرف ہل انا سب بھی نہیں حرف مجھے مصطفیٰ جے لبڑن کھے چمی دنیا یا کہانا دنیا ہکڑو دفو تصور کرے اے قرآن جی تلاوت کرے قرآن تا روز پڑھنو ہی نا پنجہ پنجہ سی پارا پڑھنو ہی نا تو پنجہ منٹ پڑھ پنجہ سی پارا جے بجا پنجہ منٹ پڑھ پر تصور جنی منا قرآن کریم آدو ہو جے تصور ایہو کر تمہا اوہو اللہ جو کلام پڑھی رہو آن انہ جے حرف حرف مجھے محبوب جے لبڑن کی تصور حضور ذات جو کرے اے ان اکھن سان دیدار قرآن کریم جو کرے اس تا تلاوت جے دوران تجھے دل جی دری کھلے تھی یا کانتی کھلے اے مجھے دوست ان حقیقت کے سمجھتا سہین اسا قرآن کریم جی تلاوت ضرور قدائے ہوں مگر قرآن کریم جے حقیقت کے سمجھن کا کاسرہ ہوں تا اچھو تا مجھا دوست دین کے سمجھن جی کوشش کہوں تماع عرض پہ کہوں تحیر جے کو پروگرامہ ہے عیسیٰ لے سوا بجو ماں عیسیٰ لے سوا بجو موضوع تے پہ گالائے ہو تا مجھا دوست عیسیٰ لے سوا بجو مانا ہے پہنجوں نے کیوں کرے کہیں بیکھے دین پہنجوں نے کیوں کرے کہیں بیکھے دین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اب اممہ جے متعلق فرمائے ہو اور رب الحمہما کما رب یانی صغیرہ گال دماغت آیا رہ جی نمجھے حضور فرمائے ہو چینکے مہنہ لائیں دوسرے جیوے گالہ یاد آئے نہیں او نبا پہرو پہرو کیر جے کو اب اممہ جو بے فرمان بیو کیر مجھے مدین جے میر فرمائے ہو بیو اوہو جے کو نماز کو نہ پڑھ دواؤا ناڑھی دکھی گا لگا دی مسلمانتوں کے لیکن دکھی نہ لگئی سچ ہوا جے سانب پیار ہون دواؤا انا نماز جو قدر پچھنوں تھے یہ تو مجھے شیر خدا کھا پچھا حضرت علی المرتضی کھا پچھ نماز جو قدر پچھنوں تھے تب مجھے دل بر حسین کھا پچھ صدیق اکبر کھا پچھ فاروق آزم کھا پچھ جدہیں ٹری پہری جی نماز دل بر علی جی کزا تھیا حضور حنجم آرامیان انہ جے باوجود سنے علی جے اکھڑ نماز لڑکا لڑیایا حضور حنجم حضور حنجم حضور حنجم شیر خدا جی ہنجہ ہو جے نماز جو قیم اچھی ویا محبوب پڑھی آیا سفر میں علی گدہ اگے پو تھنجے کرے حبیبن پڑھی شیر خدا کون پڑھیا محبوب آیا سونا علی ماں مصطفی سفر میں آرام کرنے تھو چاہیا سونا علی پانجے مجھا دوست تب ولایت وارے رہ لکھے ٹریڑیو نبوت وارو قرآن و آرامی تھو مجھے مدین جیتا جیتا رب صلی اللہ علیہ وآلی 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 کے آرام آیا شیر خدا دسے تھو پیوت سج ونی رہوا ہکڑے پاسے عشق چوے تھو محبوب آ دواء نمازوں محبوب جے کرے ملیوں محبوب آہے نماز ملی وی دی نماز قضا تھی دیا ہکڑے پاسے شیر خدا جے دل میں پانجے رب جو خوف اے نماز جو عشق جاگ دواء چوتا جیسا پیار ہوں دواء اونا جے جدہ یہ جو احساس تھی دواء سنے شیر خدا کی نماز سا اے ترو تا پیارا جو انا نماز جے وچھوڑے تھے شیر خدا جے اکھر نماز لڑکا لڑی آیا مجھے محبوب جے محبوب ملی وی دی مجھے دوست چہرے مبارک تے پوتا مجھے مصطفیٰ اکھڑیوں کھولیوں ادا علی راز چھاہے آکا نماز وی مجھے مصطفیٰ فرمائے علی تو بھی مجھو نماز بھی مجھو سجو بھی مجھو گھنٹی چھا جیا پڑھنی نماز ادا کرنیا جی مجھا آکا ادا کرنیا اکھلوارو سوچیں دو علی تو مصطفیٰ جو سہی نماز تو مصطفیٰ جی سہی سجو مصطفیٰ جو کیا جملے میں چوا کائنات جو ذرو ذرو مجھے مصطفیٰ جو رب دیوانو بنائے چھڑیو انیا ودی کرے جملو جوا تا مجھو سوڑو نبی رگی انسانن جو نچو کائنات جے ذرے ذرے جو نبی بن جی آیو جواب دے سجو کائنات میں آیا کائنات خون باہرہ جواب دے جنے کائنات میں آیا تا مجھے مصطفیٰ جو دیوانو آ مجھے محبوب فرمایو ادا علی جی مجھا آقا نماز ادا کر دے جی مجھا آقا اے مجھا دوست عزیز مجھے محبوب نہاریو اشارو فرمایو سجو واپس آیو شیر خدا نماز ادا کیا ایس تا ہی تا علماء کھا تا ماں سابدو لیکن اگیوں جے کو مزے دار و رازہ چو تا انہ تاں بے تھوڑو پردو کھڑا چو تا گالے ایس تا ہی ختم نہ تھی تھے ایس تا ہی تا بدھندہ پیا چاؤں تا نماز قضا تھی سنے شہر خدا ادا کی لیکن مجھا دوست عزیز عالم خیال جے اندر ذرا ذہن کے پرواز کرا تا انہ وقت اللہ تعالیٰ ازرائی لکھے جے کو چائی چھلے ہوئے ہو تا جی دی ملس جلہے ہنن ہنن جو روح کبز کرڑوں تھے وہو بے انتظار میں سجا خان تو پچھے کی ڈی ملت ہو لہی تا ماں پانجی ڈوٹی پوری کیا میکائی لکھے حکم تھیلو ہو سجو لہے تا توفان ہتے اچنے میکائی لکھے انتظار میں آنے اے سجا کے دی ملت ہو لہی تا ماں توفانن کے پہنچایاں ماں پانجی ڈوٹی کیاں عالم خیال میں سوچے اجو سجو کہڑو جواب تھو نے اے نیکائی لکھے اے ازرائیل سدائیں مکھاں پوچھنا ہوئے ہو ماں بتائیں دو ہوئے ہو سے اجو مکھاں پوچھو تا کدھے تھو لہاں اجو علیہ کھاں پوچھو تا کدھے تھو نماز پوری کرے تا ماں پانجی منزلتے موٹی اچاں جہ جہ کرے پوچھتے آئے ہوئے ہوئے انہ کھاں پوچھو نا وہ جہ تری نماز لنبی کرنو مکھے تا بیڑھنو ہاں جو تا علیب مصطفیٰ جو ماں بھی مصطفیٰ جو ہاں سادن لفظن میں کرو جو منو چوانا سادن لفظن میں سوچو معاملو روگی سججے اچن ای ونجن جو نہ ہو پر کائنات سجی جو معامل ہو رب جائی بدھائیو تمو کائنات کے بددفع کیوں روکیو ہکڑو دفو جنہ مجھو یارم اے راجت آئیو گو دفو جنہ علی نماز قضا کے اداپیو کرے انشاءاللہ انہ شہر جے اندر مکھا پروگرام مرد ہوگی ہوا تنویر حسین کو نہ لوا کہیں دوستا جو تیرہ رجبتیں شیر خدا جے ولادتیں زندگی رہی موکیوں ملیو تا انشاءاللہ تعالیٰ توانکے علی بودھائی بودھ علی چہوو چھاکیا بارال مجھے مدینے جے میر فرمائیو محشر جے میدان میں ٹنے مانن کھے مہنا لائن دو سے ہکڑو جے کو ابے اما جو بے ادب ہوں دو رازی کنکوں اگ میں ابو ماں دنیا ماں ہلیا ویا بیوکے رو جے کو نماز کو نہ پڑھ دو تیوکے رو حضور فرمائیو جے کو مجھو نالو بودھی کرے درود نہ پڑھ دو حضور جو نالو بودھی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چون دو کر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دو کر حضور جو اسم بودھی پہنچے دل کے ٹھارین دو کر حضورت درود پڑھ دو کر تو مجھو خدا راضی تھی چوتھو نمبر خاص گال نبی کریم علیہ السلام فرمائیو چوتھو نمبر انہا اورا تکھے مہن نلائیں دوسر جے کا پہنچے مرسکے ناجائز تنگ کرنواری ہوں دی انہا اورا تکھے مہن نلائیں دوسر